السلام علیکم دوستو میں ہوں علامر خان دوستو عالمی تبلیغی اجتماع بھوپال میں شروع ہونے ہی والا ہے جو کہ یہ چار دن کا اجتماع تیس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے تو اور یہ اجتماع جس جگہ پر ہوتا ہے ابھی وہاں پر کیا تیاریاں چل رہی ہیں وہاں پر کیا ہوا ہے تو اسی کو جاننے کے لیے جہاں ہم وہاں پر جا رہا ہیں تو آپ لوگ بھی بس چلئے اور دیکھئے وہاں کے کچھ نظاریں تو دوستو ہم لوگ کوچ چکے ہیں اجتماع گاہ کے اندر جہاں پر اجتماع کی تیاریاں چل رہی ہیں تقریباً ابھی دو ہفتے رہ گئے ہیں اجتماع کو شروع ہونے میں اس کی تاریخ دور 23, 24, 25, 26 نومبر کو رہے گا یہ اجتماع بیسے تو ابھی ستتر سالوں سے تین دن کا اجتماع ہوتا آرہا تھا لیکن اس بار دن بڑھا دیئے گئے ہیں یعنی کہ صرف چار دن کا ہو گئے ہیں یہاں پر جیسے ہم اجتماع گاہ کے لئے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ایک خوبصورت مسجد نظر آتی ہے جس کا نام ہے مسجد الحافیظ جسی مسجد سے لگ کر شروع ہوتا ہے اجتماع گاہ کا خیمہ جہاں لاکھوں لوگ اکھٹا ہو کر بیانات سنتے ہیں اور پھر جماعت کی شکل میں نکل کر اللہ کے دین کے لئے کام کرتے ہیں استماع شروع ہونے سے دو تین مہینے پہلے ہی ساری تیاریں شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ان کھیتوں پر ایک سمتل میدان بنایا گیا تاکہ لوگ ان پر آرام سے چل فٹ سکیں اٹھ بیٹھ سکیں یہ پورا تقریباً ستر ایکڑ کے اندر یہ پورا ٹینٹ لگنے والا ہے یہاں پر جتنے ایڈیا دیکھنا ہے جی ستر ایکڑ کے اندر صرف بیڑھنے کا انتظام رہے گا اور اس کے علاوہ جو آس پاس کا جو ایڈیا ہے اس کا آؤٹسائٹ دھائی سو ایکڑ میں صرف پارکنگ رہے گی یہاں پر جو لوگ آتے ہیں گاڑیوں سے تو ان کی گاڑیوں کھڑی کرنے کا انتظام تقریباً دھائی سو ایکڑ میں رکھا گیا ہے یہ دیکھی اس طرح سے گٹے کیا جا رہا ہے یہاں پر تقریباً کتنا دو یار ڈھائی فٹ کا ہوگا ہے نا اس کو گٹے کرنے کے بعد سے اس میں بلی کے لگائی جائے گی جس طرح سے اور اسی طرح سے پورے علاقے میں لگنا ہے بلی ہے اب چاہید آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے اتنے سارے گٹے کیسے ہوں گے تو یہ دیکھئے جگہ جگہ پر وضو خانے اور اسطنج خانوں کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اسٹیپس تیار کیا جا رہا ہے جن پر لوگ بیٹھ کر آرام سے وضو کر سکیں گے اور آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ کیسے بنائیں تو دیکھئے اسطنج کے ٹائم کافی سردی ہوا کرتی ہے اس لیے پانی کو گرم کرنے کے لیے یہاں پر کچھ ٹینک بنایا جا رہا ہے جن کے نیچے آگ لوا کر پانی کو گرم کیا جا سکے گا اور یہ ہیں اسٹیج جہاں سے علمائے کرام بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے سامنے تقریر و بیانات کریں گے یہ موبائل کے ٹاواروں کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ سگنل میں کوئی پابلم نہ آئے کسی کو یہاں پر چادر کا شیڈ بھی ڈالا ہوا ہے اور ابھی اس پر کام چل رہا ہے یہ کافی کچھ ہونا باقی کیلئے پیچھے سائیڈ میں در دیکھیں سارے لڑکیاں بھی میند کر رہے ہیں آپ بللیاں لگانے کے لیے کام ہو رہے ہیں آپ اور بڑے خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ نوجوان ساتھی جتنے بھی ہیں بھوپال کے سب یہاں پر بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں صبح سے آئے ہوں میں فضل کے بعد آ جاتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ سب کیسے لگے ہوں میں کام پر یہاں پر موسیقا